اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے خریت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا الیکشن کمیشن آف پاکستان اور یہاں جو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہیں شیخ عبدالوان ایڈوکیٹ صدر جسٹس پارٹی نانکانہ اور ہم آئے ہیں ادھر جناب انفارمیشن لینے کہ ہم نے پاکستان جسٹس پارٹی کو ریجسٹریشن کیسے کروانی ہے تو اس موقع پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بڑی اہم خبر شیخ صاحب آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں بریکنگ نیوز سمجھ لیں شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ کن کن لوگوں کی چھٹی ہو رہی ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جتنے بھی ناظرین ہیں آپ کے ویورز ہیں ان کو میری طرف سے اسلام بہت ہی اہم اپ ڈیٹس ہم چونکہ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ جو پاکستان کی اندر پولیٹکلی طور پہ جو بیسٹ نیوز نکلتی ہے اور سب سے پہلے نکلتی ہے وہ اسی جگہ پہ ہمیں ملنے سر پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا کہ عمران خان نے کس طرح ون سیونٹی ایٹ آ ووٹس لے لیے لیے کیسے اور اب باتیں جو ہے نا سچائی وہ نکل کے باہر آ رہی ہیں آ رہی ہیں کہ ان کے اپنے ایم این ایز ہی بہت جلد آٹھ سے دس ایم این ایز اچھا بہت جلد بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں بلکل خود آ کے یہاں پر پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے ہم تو گئی زندہ ثبوت اس کے علاوہ جو ان کے اپنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ان میں سے ایک نے خود آ کے باہر بتایا کہ وہاں پہ تو ایک سو ستر بھی پورا نہیں تھا یہ کس طرح ممکن ہو گیا تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی سارا ڈراما رچایا گیا اور اس کی بنیاد پر پھر سے اسی شخص کو چھنا گیا جس سے پہلے عوام اتنی تنگ ہیں اور اب وہ نئے مزید عوام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں شیخ صاحب چھٹی کن کن کی ہونے والی خبر آپ صاحب دو شخصیات جو آپ کو میڈیا پہ دیکھتے ساتھ ہی دکھتی ہیں نمبر ون بزدار کے حوالے سے پنجاب کے جو سی ایم ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر بقاعدہ طور پر ڈسکشن شروع ہو گئی ہے اور ان کا آلٹرنیٹ بھی جو ہے وہ تلاش کر لیا گیا ہے اور یہ بہت بڑی اتھارٹیز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب پنجاب کو جو ہے نا تھوڑا بہت سانے کی کوشش کریں لہور جیسا شہر حکم دے دیئے گیا ہے جو مثالی شہر وہ کورے کے ڈیروں سے بھرا گیا ہے باقی پنجاب کا کیا حال ہے وہ سارے پنجابی سمجھتے ہیں اب پوائنٹ سر یہ ہے ایک تو گزدار نمبر ٹو شیخ رشید ہاں جی یہ خبر بھی بڑی گرم ہے یہ چیز جس جس بندے نے کل کسی بھی چینل پر نیوز دیکھی ہیں وہ خود یہ چیز سمجھ سکتا ہے کہ جس وقت پرائنم نیسٹر نے کاربھائی مکمل ہوئی جس وقت پرائنم نیسٹر نے دوبارہ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا اور جہلی ووٹ حاصل کیا جہلی اس کے بعد سب امنیس سے منسٹر سے وہ ہاتھ ملا آرہا تھا لیکن شیخ رشید نے آگے ہاتھ کیا اور جان ووچ کے عمران خان نے ہاتھ ہی ملایا یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ بہائنڈ دی سین بہت سارے ایشیوز کریئٹ ہو چکے ہوئے ہیں بہت ساری پرابلمز ہیں چونکہ کوئی بھی شخص اگر عمران خان پر تنقید کرتا ہے تو وہ لازمی طور پر اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے یا اس کا بدلہ خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا لیکن اگر کوئی اس کو سچ بتا دے تو وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے یہ دو اشخاص ہیں ایک سی ایم پنجاب اور شیخ رشید ان کے حوالے سے اچھٹی اچھٹی نیوز ہے کہ یہ بہت جلد جانے والے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ ایکشن کمیشن ہے یہاں پر فیصل وڑا کا فیصلہ بھی اب ہونے والے ہیں یہ شخص جو ہے جو بھوٹ لے کے پروگرامز میں آتا تھا اب انہی بھوٹوں نے جو ہے اس کو اب چھٹی کر رہاں یہ بھوٹوں سے ہے انہی بھوٹوں سے واپس جائے گا ایسے یا سر تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پچھلے چند ماہ سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے دسکا کے الیکشن کا فیصلہ اس کے بعد فیصل وڈا کب آئے گا اور اس کے علاوہ ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن تمیشن یہ آفس ہمیں فوراں پنڈنگ کے اس کے حوالے سے بہت اچھی نیوز بہت اچھا فیصلہ دے گا یہ بھی زبردست نیوز ہے سر تو شیخ صاحب بہت شکریہ مہربانی آپ نے ہمیں قانونی ٹی وی کے لیے ویڈیو دی ہے آجی السلام علیکم شیخ صاحب کی بڑی پیاری پیاری باتیں آپ نے سنی ہے تو خبر آج کی خبر تو یہی گرم ہے جو شیخ صاحب نے آپ کو تین چار بلکے بتا دی ہے فیصل وڈا کی بتا دی ہے شیخ رشید کی بتا دی ہے عثمان لیلہ میں تو اسے لیلہ کہتا ہوں سر آپ اسے عثمان بزدار کہہ رہے تھے بزدار ویسے لوگ مائنڈ نہ کر رہے ہیں بزدار کا مطلب بھی لیلہ ہی ہوتا ہے عثمان لیلہ اور شیخ رشید کی یہ چھٹی کی باتیں بتا دی ہیں دوستو میں آپ کو ایک اور خوش خبری بتانے والا ہوں کہ عمران خان کو میں اکثر کہتا تھا عمران خان تم بنی گالا چلی جاؤ ونہ تم اڈیالا چلے جاؤ گے یہ اکثر اس کو میں کہتا ہوں تو کیا ہوا بلکل کلیر کٹ چیزیں سامنے آ گئی ہیں آپ کو ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ ان قریب آٹھ سے دس ایم اے پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں کہ جناب علی وہ تو ہم گئے ہی نہیں تساڑہ ووٹ کی نے پا دیتا ہے ہوئے 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 جس طرح وہ اور آج کی بریکنگ نیوز آپ کو یہ بتاؤں ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ وہاں اسمبلی میں دو خواتین بیٹھی ہیں دو تین مرد بیٹھے ہیں جن کے اوپر ایسے وہ دائرہ لگایا ہوا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ایم اے نے ہے جبکہ وہ ایم اے نے ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اور شیخ رشید صاحب کی خود ایک ویڈیو آئی ہے کہ ہم بڑے پریشان تھے جی ایک گھنٹہ پہلے ناشتے میں بھی بندے پورے نہیں تھے یہ شیخ رشید کا بیان ہے اور یہ ناشتے کے بعد ابھی ابھی آدھا گھنٹہ رہتا تھا تو ہم پریشان تھے ایک سو ستر بندے بھی نہیں تھے یہ شیخ رشید نے کہا تو جناب ادھر تو یہ اکیلے تھے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جناب لوگیاں مسیطہ تے گالڑ امام ٹھیک ہے کلے بندے سن انہوں نے اپنی ساری وہ کر دیئے اب میں آپ کو یہ آج خبر یہ دے رہا ہوں کہ اسی چیٹنگ کے فراد میں پوری ان کی اسمبلی حسد کیسر سمیت عمران خان جس نے ووٹ دیا ان سے وید ان کی چھٹی ہونے والی ہے کیونکہ کافی سارے ثبوت آگئے اور سب سے بڑا ثبوت تو وہ محسن دعوڑ ہے جس نے اندر بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ جب میں اندر موجود تھا ان کے ایک سو بھکتر بندے پورے نہیں تھے ٹھیک ہے نا جی یہ بڑی اہم خبر ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے تو آج ہم یہ ادھر الیکشن کمیشن میں آئے ہوئے ہیں ہم انفارمیشن لینے کے لیے آئے ہیں ہم نے اپنی پاکستان جسٹس پارٹی پی جے پی اس کو جناب ہم نے ریجسر کروانا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ شیخ صاحب بھی ہماری جسٹس پارٹی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے تو یہ جو ہے نا یہ انشاءاللہ آپ کو انقریب ہم خبر بتائیں گے ساری اور آگے جو اگلی ہماری ویڈیو آ رہی ہے وہ بڑی بمپاسٹک ہے ذرا انتظار رہے اور آپ اس کے ہمارے ساتھ کیپ ان ٹچ رہے ہمارے ساتھ کی بہتا کنم